کل کے میچ میں بھارٹ کے ٹیم میں بانگلہ دیس کو مارا کم گھسیٹا زیادہ ہے بانگلہ دیس کی حالت اس بچے کے جیسے ہو گئی ہے جو میٹ کے ایکزام کے دن انگلیس کے ایکزام کی تیاری کر کے سکول چلا جاتا ہے ایسے ہی بانگلہ دیس کی ٹیم ہر میچ کو آرنے کے بعد کہتی ہے ہمارا مرضی ہے ہمارا جیس اوور ٹارگٹ نہیں زیتگا بانگلہ دیس والو جیت تو نہیں پاؤ گے کم سے کم تھوڑا فائٹ بیک ہی کر لیا کرو پاکستان کو آرانے کے بعد آپ کو سیریسلی لینا شروع کر جاتا ہے لیکن آپ نے تو توبہ 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 تھاڑا موٹ خراب کر لیا بانگلہ دیس والو مانا آپ کے دیس کے حالات تھراب ہیں اور آپ یہاں پر چھکٹیاں منانے کے لیے آئے ہیں لیکن تھوڑے تو سرم کرو نہیں تو اس بار آپ کے دیس کی جنتہ پھر سے چڑکو پر آ جائے گی اور آپ کو وہاں پر بھیج دے گی جہاں پر انہوں نے اپنے پور پردار منتری کو بھیج دیا ہے بانگلہ دیس کی ٹیم کتنے گھٹیا لیول کی ٹرکٹ ٹھیل رہی ہے کہ ان کے لجلیے سے اگر پورے میچ میں دیکھا جائے تو اسے پہی کی چیز توڑیٹی ہوئی ہے وہ ہے کہ میچ جلدی ختم ہو گیا ہے ارے باب رے یہ تو دوتی کھول رہا ہے اور بھائی سنجو سنچن کی بھائی کی بھائی کی بھائی کیا ہی بات کریں کیا ہی کرنا پڑے گا کہ جس سے وہ رنگ بنا پائے جو ان کی فیور میں ہیش ٹیک چلاتے تھے کہ سنجو کو موقع دو سنجو کو موقع دو اب وہ بھی ان کی خلاف ہیش ٹیک چلانے لگ گئے ہیں سنجو بھائی ہم برن بنا لو یہ مجاک نہیں رہا تو آئیے شروع کرتے ہو اور آپ کو بتاتے ہیں کل کے میچ میں کیا کچھ ہوا بانگلہ دیس کھیل کے کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں بھارت کو فائٹ نہیں دے رہی ہے چاہے ہم دو ٹیٹ میچوں کی سیریز کی بات کر لیں بانگلہ دیس کی ٹیم بھارت کے مقابلے کہیں پر بھی سٹینڈ نہیں کر رہی ہے اور بھارت کے درستر ہر بھارت ہر میچ کو اسی محید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس میچ میں تھوڑا بانگلہ دیس سائیڈ بیک کریں گے اور میں دیکھنے کے لیے مجھ آئے گا لیکن بس صرف اور صرف پیسہ برواد ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ بانگلہ دیس کی ٹیم وہی کی وہی بنی ہوئی ہے اور ان کی وہی حالت ہے کہ وہی دھاب کے ٹیم بھار بانگلہ دیس کی اس پر درستر کو دیکھ کر بس یہی کہہ سکتے ہیں بولا تُنے ایک پہلے کیا بولا چل چل جب میں سر ہوا تو بانگلہ دیس کے کپتان نے ٹوز جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا ڈیشیزن لیا اس سے میچ پر تو کوئی خاص اثر نہیں پڑا لیکن بارتیا درستر کو بارتیا ٹیم کے سبھی بلے بازیوں کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے جرور مل گئی بارتیا ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دوستو اکیس رنڈ بورڈ پر لگا دی جس میں نیتیس کمار رینڈی اور رنکو سنگ نے آرد سے تک جمائے اور آنتے میں آخر ہاردیک پانڈے اور ریان پراغ نے تیتر رار پاری کھیلی جس کی مدد سے بارتیا ٹیم نے دوستو اکیس رنڈ بورڈ پر لگا دی اور بانگلہ دیس کے بولنگ کی ہوا نکال دی اور جب بانگلہ دیس بیٹنگ کرنا ہے تو انہوں نے ایسی بیٹنگ کیے ایسی بیٹنگ کیے کہ بھائی توبہ توبہ سارا موڈ تھراب ہو گیا والی فیلنگ آگئی کہ بلے باز بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مانو انہیں دلی گھومنے جانا ہو اس لیے ان کے کسی بھی بلے باز میں پیچ پر کھڑے ہونے کی جہمت نہیں اٹھائی ان کی طرف بانگلہ دیس کی طرف سے ان کے سب سے عمر دراج محمد اللہ نے انتالیس کے اندوں میں اکتالیس رن بنائے جنس کی مدد سے بانگلہ دیس بیس اوڑوں میں نو وکٹ کھوکر سے فیک سو پہتیس رن پر ہی سیمٹ گئی اور بھارت میں بانگلہ دیس کو اے میں چھسی رنوں کے اندر سے ہرا دیا بھارت کی طرف سے سات بولرز کا استعمال کیا گیا جس کو لگ بک سبی کو ایک ایک وکٹ ملا لیکن ورم چکروٹی اور نیتیس کمار ریڈی نے دو دو وکٹ چٹتا ہے بھارت کی نظر لیسی اس میچ کے اندر اگر دیکھے جائے تو دو سب سے بڑے پوزیٹکس رہے ہیں نیتیس کمار ریڈی اور رنگو سیم نیتیس کمار ریڈی مسکل سمیم بلے بازی کرنے کے لیے آئے تھے اور پاور پلے میں بھارتی دن ڈو وکٹ پھوکر سنگرز کر رہی تھی تب انہوں نے آگر پہلے پاری کو سنبھالا اور اپنی سٹارٹنگ کی تیرہ گیندوں میں صرف پندرہ رنی بنائے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے گیئر سٹ کی اور بات کی 21 گیندوں میں 69 رن گنا کر بانگلہ دیس کی بولرز کیوں اتنا مارا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ بول کہاں پہ پھر گئے اس کے بعد بات کریں بولنگ کی تو نیتیس کمار ریڈی نے بولنگ میں بھی جبردست پردیسن کیا اور بانگلہ دیس کی ٹیم کے دو وکٹ چٹکا ہے اب بات کرتے ہیں رنگو سنگھ کی رنگو سنگھ جب بلے بازی کرنے کے لیے آئے تو بھارت کا اس کو اور پانچ اور میں 41 رن پر 3 وکٹ ہو چکا تھا تو رنگو سنگھ کو اور نیتیس کمار ریڈی کو ایسے میں پاری کو سمارنا پڑا لیکن ایسے میں امید تھی کہ رن ریٹ سلو ہوگا لیکن انہوں نے زیادہ رن ریٹ سلو نہیں ہونے دیا اور رنگو سنگھ اور نیتیس کمار ریڈی نے 33 رنگ سالے داری کری اور اس کی وجہ سے بھارت کے ٹیم کا اس پر 21 رن تک پہنچا اور رنگو سنگھ کی بیٹنگ دیکھ کے آگیا اور وہیں پر بات کریں سنجو سیمسنگ کی تو انہوں نے آج ایک بار پھر سے نیراز کیا اور صرف سات پولوں میں دس رن بنا کر جلدی آؤٹ ہو گئے سبھی لوگ ان سے بڑی پاری کے امید رگائے بیٹھے تھے میں خود بھی پرسنلی اتنا ڈسپوئنٹ ہوا ہوں ان کے پرپورمینٹ سے مجھے امید تھی کہ آج وہ کچھ اچھے رن بنائیں گے جس سے کہ ان کی ٹیم میں جنگہ فیکس ہو چکے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ٹیسرے مہت میں تو ڈروپ کیا جائے گا لیکن اگر وہ ٹیسرے مہت میں کوئی ایک ایسی ایننگ نہیں کھیل پائے کچھ اچھی بڑی ایننگ نہیں کھیل پائے تو مجھے نہیں لگتا کہ سنجو سیمسنگ کو آپ فیٹ دوبارہ سے بات کر تھی میں محقہ ملے گا آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کر بتا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہم یہی پر سماکت کرتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کریں